فلا ہوا نا معلوم فلا قتل نا معلوم تیس سال تک ہوا ہمارے لوگ علماء کرام تاجر برادری سیاسی کارکنان مزدور چائے والا ہوتل والا کراچی میں قتل رہا موتا رہا ہمیں یہی بتاتے رہے کہ نا معلوم نا معلوم لوگو دیکھیں تیس سال کے بعد انہا معلوم معلوم ہو گئے یہ اگوہ کار بھی معلوم ہے ہمیں یہ اگوہ کار کہاں چھپتے ہمیں پتا ہے کہاں پنا لیتے ہمیں پتا ہے ساپ پاتے کہ اگوہ کاروں کا سرفرست اپسی ہے جب کو پتا ہے جب کو معلوم ہے کہ اپسی ہے اگوہ کاروں کی سرفرست ہے پچھلے دنوں ایک نوچوان ہمارا گوا ہوا جعفر آباد کا دو نوچوان ہمارا گوا ہوئے ان کے والے صاحب آئے اپسی کے چیک پوسٹوں سے گزرے مسلح لوگ آئے ان کے والے صاحب کو لیا اپسی کے چیک پوسٹ ہر ایک گلستان کے ایک کچھا پکان تھا گلستان میں وہاں ایک بہت بڑا حاجی صاحب بیٹا ہوا تھا حاجی صاحب کے ہاتھ میں دس پی تھا بڑے بڑے بھالوں والا تھا اپسی کے کیپ کے سامنے گدرا اس نے چالیس لاکھ روپے دیئے پھر لوگوان واپس لیا چالیس لاکھ روپے دیئے اور لوگوان واپس لیا باتیں ایسے کرتے ہیں آپ جب ان کی تقریریں سنیں میڈیا کے سامنے آتے ہیں ایک سچوں کی مار ہیں ہم قانون کا ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے ہم پیچھا کریں گے ہم بلکستان کے عمل خلاق نہیں ہونے دیں گے باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے بلکستان پاکستان ان کے کندوں پر ہے اگر یہ نہ ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا باتیں اور تقریریں اور گرور اور گومنڈ اور تکفر اتنا زیادہ ہے ان کے باتوں سے لگتا ہے کہ تجھ کوئی پرندہ پڑ پر نہ مارے لیکن سوال یہ کہ کوئٹا شہر میں ایک معصوم بچہ اسکول ویل سے اتار کر اس کو اگوا کیا جاتا ہے تو بلکستان کے کور کمانڈر کو معتل ہونا چاہیے بلکستان کے کور کمانڈر لوگری سے حرکاز کرنا چاہیے صاحب بات کرنے چاہیے کہ یہ کور کمانڈر صاحب کوئٹا جیسے علاقے میں قیمتی جگہ میں آپ پیٹے ہوئے ہو قیمتی جگہ کو تم نے قبضہ کیا ہے اگر پیس بھی میرا معصوم بچہ محفظ نہیں آپ کو کوئٹا پردستان چھوڑنا چاہیے اور اخلاقی طور پر اپنے ہوتے سے مجھتا بھی ہونا چاہیے لیکن نہیں پھر بھی کہتے کانوں کا ریٹ نہیں چلنے جو نہیں دیں گے دشتر کرتوں کا پیچھا پہ رہیں گے اگوا کاروں کا پیچھا اگوا کار کون ہے بھائی جتنے ہمارے 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 وزیر صاحب نے فرمایا صبح وزیر نے کہ جنہ روڈ میں بطے کے پیسے جنہ روڈ کے ایک بھیک میں جمع ہوتے ہیں جنہ روڈ کے ایک بھیک میں پیسے جمع ہوتے ہیں سوال یہ کہ اگوا کار یہ بطہ خور یہ کون ہے کہاں جاتے ہیں یہ آپ کا پتہ ہونا چاہیے بلدستان والوں کو کہ اگوا کار معلوم ہے سب کو معلوم ہے تمام سیاسی کار کنان ان کو معلوم ہے یہ بچوں کو لوگوں کو اگوا کرتے یہ کہاں لے جاتے یہ کہاں چھپاتے ان کو پتہ ہے یہ اگوا کار محب موطن ہے یہ جتنے اگوا کار پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں اگوا کتا رہا ہے بلدستانس pe Dual و keyب suntار یہ اگوا کار موطن ہے اس سے یہ کام لتے ہیں ان کو آزادی ہے ان کو آزادی ہے ان 대해서 نے قتل ہاتھ کریں بچوں کو اگوا کریں نوزوانوں کو اگوا کریں ان کو آزاد ہی دی گئے یہ ہمارے ریاست نے اور سیاسی کارکنان کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے میں بتاؤں ہم کس کے حکومت کے خلاف بات کریں کونسی حکومت ہم اپنا وقت صوبہ حکومت پہ ضائع کریں صوبہ حکومت کو اپنے دفتر کے اندر واش روم جانے کی اجازت نہیں اور کینٹ سے پھوچ کر جاتا اسے خلاف میں کیوں تقریب کروں ان کے خلاف میں موقع دیا کروں شہبہ شہریت یہ دنڈے کی حکومت ہے آج پاکستان میں بلوتستان میں آج بترین محفظ اللہ بلوتستان میں بترین محفظ اللہ آج صوبہ میں تو ہم آئے چھموریت ان ان قوتوں کے خلاف سیکوروٹی برام کرنا ہمارے ریاست کی اداروں کی ذنبہ داری ہے اسی عرب روپے ہم دیتے ہیں بلوتستان والا ہمارے پاس ہسپٹل میں دوائی نہیں ہے ہمارا سیاد کا بجٹ اتنا نہیں ہے تعلیم کا بجٹ اتنا نہیں ہے ہمارے روزار کا بجٹ اتنا نہیں ہے ہم پچاسی عرب روپے سیکوروٹی پہ دیتے ہیں پچاسی عرب اس غریب صوبہ کے لوگ پچاسی عرب روپے ہم دیتے سیکوروٹی پر کہ ہمارے بچوں کا ہمارے جان ہماری مال ہماری عزت کی پازت کرو یہ ظالم پچاسی عرب کھا جانے کے بعد بھی ہمیں امن نہیں ہے ہمارے بچے واپوس نہیں ہے پچاسی عرب روپے کہانے کے باوجود بھی ہمارے محسوس بچے کوئیٹا جیسے شہر کوئیٹا جیسے شہر اچھا کوئیٹا سیپ شٹی پروجیکٹ کے کوئیٹا سیپ شٹی پروجیکٹ ہے ہرپور روپے کچھ ہوئے کوئیٹا سیپ شٹی سہی کڑو کیمرے جب بھی کوئی واقع ہوتا ہے کیمرے خراب ہوتے کیمرے بند ہو جاتے میں یہ کیمرے کس کے لیے رکھے گا کس کے لیے بناے گا اور یہ کیمرے لگانے کے پروچیکٹ کے کون ہے وہ کیمرے کس کے لیے کامریے لگایں وہ کامریے کس کے لیے كوئیٹا میں کیمرے لگایں یہ ہر واقعہ کے کے موز اکہ کیمرے بند ہو جاتے ہر واقعہ کو بچوں کے کےdadب بند ہو جاتے اس لیے سیاسی جماعت رات بھی ہماری بزرگ مشرار کہہ رہے تھے دیکھیں ہم جو سیاسی جماعتیں ہم سب قوم ہوتا ہے بلوکستان ہماری سرزمین ہے بلوکستان ہماری پاٹی ہے ہم زندہ ہیں تو اس کے اوپر ہیں بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہیں یہ سرزمین ہماری سرزمین ہماری پاٹی ہماری عزت ہماری غیرت ہے اگر پہلا بچہ قتل ہوا تھا بلوکستان میں بلیدہ میں ایک آٹھ سالہ بچے کے سینے پہ ایک سینے گولی چلائی تھی اس کے لوائے کنٹ اور پرسہ لے کر کوئٹا تک اس کی ناش کو لائے تھے اس کے لئے بلوکستان پہلا بچہ تونے کٹے ہوتے آج مسور آگواہ نہ ہوتا آج مسور آگواہ نہ ہوتا اس کے لئے متحد ہوتے بلوکستان پہلا بچہ کہ جب ایک آٹھ سالہ بچے کے سینے پر ایک سینے گولی چلائی تھی اس کی ناش کسی ورزی رہلا گورنر راہ اس کے چاپ پہ پڑھا تھا اور میں فاتحہ فونی کرنی ہے میں بس فاتحہ فونی میں ہزاروں لوگوں کو جمع ہونا ہے جنازوں میں ہزاروں لوگ جمع آجائیں جب ہم جنازوں میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں ہاں اپنے حق کے لئے بیتان میں نکلو تاکہ جنازے کی نوبت نہ آئے فاتحہ کانی کی نوبت نہ آئے ہم جنازوں کے لئے کہتے ہیں جلتی جانا ہے جنازے میں لیٹ ہو جاؤں جلتی جلتی جانا ہے بھئی زندہ تو یہ نکلو ہو تو مر چکا ہے اور ایک بندن کو چار بندے صرف چار پائی پہ لے جاؤں اس کو دفن کر سکتے ہیں چار بندے صرف چار بندے کوئی اداروں لوگ نہیں چاہیے اس کو اس مید کے لئے صرف چار بندے اس کو دفن کر سکتے ہیں بسلہ زندوں کا ہے بسلہ ہماری ہے ہمارے معصوم بچوں کا ہے ہمارے سرزمین کا ہے زندوں کے لئے نکلو باہر زندوں کے لئے میدان میں نکلو مضائمت کرو تاکہ مصورت کے سر بیٹے ہمارے محفوظ ہو جائے تاکہ ہمارے بچے سکون کے ساتھ سکون جا سکے ہمارے چھوکو مزدور ہمارے تکی کے پسکیل کے گوہدر کے پنچکور کے وہ ماؤں کی لختہ جگہ دایا نہ ہو کل اسمبلی اجلاس ہے انشاءاللہ کل اسمبلی اجلاس میں بھی سخت اتجاز کریں گے انشاءاللہ اسمبلی کے اندر ہم اتجاز کریں گے اسمبلی کے بار ہاں پھو گے پورے شٹٹٹوں نرطال کی ہمیں معاہد کرتے ہیں اور پورے پرسن بھی سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹا کیا تھا کہ بڑا بھائے دیکھ لو بہت ہو گیا ہماری کبرستان آباد ہو چکے ہماری ماہوں کی گودے ہڈا چکی ہمارے بچے ہماری بچیاں بیوہ ہو گئی ہزاروں بچے ہمارے یتیم ہو گئے ہم ایتے اٹھا اٹھا کر کے تکے ہم اتجاز کر کے کر کے تکے ہم پتیاں کوانی کرتے کرتے تکے ہمارے کندے اتھا دو دوسرے ہمارے سخت بھی ہو گئے ہم بات بات جنادے اٹھا رہے کودا کے واسطے پلو جو پشتون لو جوان آپ پائن لگ لو مضائمت کرو یہ بتاؤ بلجستان ہمارا ہے کئی بھی اگوہ کار کو کسی قاتل کو کسی دیشت کلن کو کسی شرط پسند کو کسی اس قوتوں کے ہماری زمینوں کو بھی کھا جاتا ہے ہمارے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے اگوہ کھتا ہے ہماری ماہوں کو رولاتا ہے والدین کو رولاتا ہے بچوں کو رولاتا ہے ماہوں کو رولاتا ہے میوراپ یک جاؤ جاؤ ظالموں کو رولائے کاتنوں کو رولائے اگوہ چاروں کو رولائے ظالموں کو رولائے ماری کون پشتون بلوز بار نکلے ایک گلتے کے لیے نکلے دو گلتے کے لیے نکلے سالوں فاتح قوانی کے بجائے ایک دن اپنا دے دیں دو دن دے دیں ہر کسی لوگ نکلے بلجستان کے مجھے یقین انشاءاللہ مسور مسور تب دی یقین انشاءاللہ آئے گا ہر کوئی مسور تک مہدوان نہ ہو جائے ہر کوئی مسور کی مہد رتن پہ ہر کوئی مسور کا بھرشان نہ ہو ہر کوئی مسور کا خاندہ گم زدہ نہ ہو ہر کوئی مسور کا واقعہ نہ ہو اس کے لیے میں ہوں رہا پورے پروت پشتون پورے پورتستان کے لوگ اور سیاسی جماعت متفقوں جماعت اسلام ہی آپ کے ساتھ ہے جماعت اسلام انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی انشاءاللہ ہر جگہ ہم اگوہ کاروں کا مقابلہ کریں گے اور بتائیں اگوہ کار ہمیں معلوم میں جو نامعلوم نہیں یہ معلوم ہے ہمیں پتہ کہ اگوہ کار کہا رہتے ہیں کس ٹھنٹ میں کس چاونی میں کس ٹھنٹ لیڈی ہے کس اگوہ کار رہتے ہیں ہم ساتھ کو پتہ ہیں اللہ پاک انشاءاللہ مسوط کو بادیاں کرے گا انشاءاللہ برتمام لا پتاثرات بادیاں بنگے واخر